سن پبلک سرویس کمیشن لیکچرر اردو کا ہے پیپر پچیس افریل دو ہزار چوبیس کو لیا گیا ہے تو چلتے ہیں سوالات کی جانب سوالات حل کر لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس شیئر میں کس پر زور دیا گیا ہے نقش پر یادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے فیرہن حرفی کری تصویر کا کاغذی فیرہن کے معنی ناپائیدار لباس کے ہے اور کاغذ جل جاتا ہے اس کے علاوہ بیگ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس میں عزور دیا گیا ہے زندگی کی بے صوباتی پر اپشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے مندر جزیل میں سے کون سی کتاب اردو قوائد کی نہیں ہے اپشن بی کاشپ الحقائق سوال نمبر تین ہے کس تنقید کی مطابق عدب ایک مادی و سماجی عمل ہے آپ خیر اپشن دیکھئے مارکسی تنقید کی مطابق نیکس قیسچن ہے مسدسی حالی ایک کتاب ہے یہاں پر یہ کیا لکھا ہے تو یہ قول ہے جمیل جالبی کا سوال نمبر پانچ ہے غالب کو جرمن شاعر گوئی کا ہم نوا کس نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا سوال نمبر چی ہے اقبال کا مردی مومن یا انسان کامل کس کی پوق البشر سے مشابہت رکھتا ہے تو یہاں اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر ست ہے کسی دوسری کی کلام کو کم وویش کر کے اپنے کلام میں لانی کی بلاغت کی اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے تو سوال نمبر ست کا کریکٹ اپشن یہاں اپشن ڈی ہے سوال نمبر اٹھ ہے ایسی نصر کا اسطلاح میں کیا نام ہے جس کی دو پکروں کے تمام الفاظ ایک دوسری کی ہموزن اور حروف آخر بھی موافق ہو اسے مسجع کہا جاتا ہے آخر اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر نو ہے مقررہ مصرہ کی باہر اور زمین میں شہرگوئی کو شہری اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے مصرہ ترہ کریکٹ اپشن یہاں اپشن سی ہے سوال نمبر دس ہے مسدس مدوجدر اسلام کے آغاز میں حالینی کس پلسفی کا ذکر کیا ہے اس کے آغاز میں بقرات کا ذکر ہے اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر گیرہ ہے پیس کے علاوہ درجزیل میں سے کس شاعر کو بھی لینین انام ملاتا تو اسے ایک پیسٹن کو ذرا کنفرم کر دیجئے اس کا مجھے نہیں پتا سوال نمبر بارہ ہے حسنی اسف یدی بیزا کو اردو زبان کی اسطلاح میں کیا کہیں گی ترمی اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر تیرے ہے ڈراما انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے نادرہ کریکٹ اپشن اپشن بی ہے سوال نمبر چودہ ہے ارستو نے ڈرامے کے پن میں کسی اولیت دی پلارٹ کو اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر پن رہے اردو لغت تاریخی اصول پر کتنے جلدوں پر مشتمل ہے بائیس جلدوں پر نیکس پیسٹن ہے حروب شمسی کی تعداد حروب شمسی کی تعداد بھی چودہ ہے اور قمری کی تعداد بھی چودہ ہے سوال نمبر سترہ ہے ایسا قصیدہ جس میں شاعر تشبیب میں اپنے حالات اور زمانی کی شکایات کا ذکر کرتا ہے اسی کیا کہتے ہیں سوال نمبر اٹھا رہے اگر قصیدی یا غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیب ہو تو اسی اسطلاع میں کیا کہیں گے حسن مطلع اپشن بھی لگے گا سوال نمبر انیس ہے ٹکسالی زبان سے کیا مراد ہے اس سے مراد پسیح و مستند زبان ہے سوال نمبر بیس ہے ایسی نظم کو جس کے ہر بند میں مصرہ یا شعر بار بار دہرائے جائے اسطلاع میں کیا کہتے ہیں ترجیبا اپشن بھی لگے گا سوال نمبر ایس ہے وزن بہر آور اس کا اسطلاع میں کیا کہلاتا ہے علم عروض کہلاتی ہے سوال نمبر بیس ہے تحقیق و تدوین کی اسطلاع میں تسویت سے کیا مراد ہے کسی کتاب کا فعلہ مسوودہ لکنا فعلہ اپشن لگے گا سوال نمبر تئیس ہے پرہنگ تلپس کس کی معلف کردہ اللغت ہے شان الحق کی اپشن سی لگے گا سوال نمبر چوبیس ہے تحقیق و تدوین کی اسطلاع میں مفتوزہ سے کیا مراد ہے تو اس کا کرٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر پچیس ہے سرسید احمد خان کا فرچہ علی گرڈ انسٹیٹیوٹ گزٹ کس زبن میں شائع ہوتا تھا انگریزی اور اردو دونوں میں اپشن دی لگے گا اگلا سوال ہے علام اقوال نے اپنی شائعری میں کس سن پر نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے تو مسنوی کو سوال نمبر ستائیس ہے کس نقاد نے داگ دی لیوی کو زبان کے حوالے سے شیکسپیر کے درجے کا شائعر بتایا ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے اردو کا پھر دوسی کسی کہا جاتا ہے حفیظ جہلندری کو سوال نمبر اٹھائیس کا جو کرٹ اپشن تھا وہ اپشن سی تھا سوال نمبر تیسے شائعری میں علویت کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا اپشن سی دیکھئے لائن جائرس نے سوال نمبر اٹھائیس ہے کس شائعر نے سب سے پہلے اپنے دیوان کو حروب تحجی کے ساتھ جمع کیا قولی قتف شانی سوال نمبر بتیسے سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کرنی والی علام اقبال کی پہلی نظم کون سی تھی تو کرٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر تینتیسے تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بارخوار ہوتا یہ کس طرح کا جملہ ہے یہ جملہ ہے ماضی تمنائی کا سوال نمبر چونتیسے شیعر کی حروب کی حرکات و سکانات کی لحاظ سے باہر کی حروب کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا عدبی استعلاع میں کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا کرٹ این سر انسر اپشن ڈی ہے سوال نمبر پینتیسے مناجات بے واقعی سن پہ حصیت کیا ہے یہ ایک نظم ہے سوال نمبر چیتیسے حالی کی نزدیک سب سے زیادہ کون سی سن سخون کارامد ہے مسنوی اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر سینتیسے جیدیدیت کی پکری بنیادوں میں کس پلسپی کا خاص ذکر ہے وجودیت کا اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھتیسے سوز گداز کس سن شاعری کی خصوصیات ہے مرسیہ کی ہے اگلا سوال ہے قصیدہ کس سن کی طرح پر لکھا جاتا ہے غزل کی طرح پر قصیدہ لکھا جاتا ہے سوال نمبر چالیس ہے مسنوی سہر البیان کا سب سے پعال کردار کون سا ہے نجم السامہ اپشن سی ٹھیک ہے سن پبلک سرویس کمیشن کی لیکشٹرر اردو کیسی پیپر کے آخری دس سوالات جنرل نالج سی ریلیٹڈ ہے سوال نمبر اکتالیس ہے ووہز اوارڈڈ ارویل گول میڈل فار ارکیٹیکٹر بائی رویل انسٹیٹیوٹ اپ بریٹش آرکیٹیک یاسمین لاری کو اپشن بی لگے گا سوال نمبر بیالیس ہے ووہز دی میٹر خریب کراپ پاکستان کارٹن ہے سوال نمبر تریالیس ہے ویچ سیکرٹری جنرل اپ یونائیٹی نیشن ویزیٹ لڑکانہ سن سوال نمبر تریالیس ہے ویچ 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 سوال نمبر تریالیس ہے ساین آن انیس ستمبر انیس ساو ساٹھ اپشن ای ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے ڈائمنڈ is in الوٹروپک پام آف کاربن اپشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے وہ بکیم دفست پیمل جج پیمل جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس آئیشہ ملک تھی اور ہمارے پاس لیکچرر اردو کی سی اریجنل پیپر کا آخری سوال سوال نمبر پچاس ہے گرین ویچ is in انگلینڈ اور ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس فار واشنگ